ان ازانوں میں ڈیووانی ہے لکھنو کی عجب کہانی ہے جہاں نفرتوں کے بازار گرم ہیں اور رہنوں میں مذہبی انتہا پسندی کا بیج بویا جا رہا ہے وہیں ہندوستان کے نقشے پر ایک شہر لکھنو اپنی سیکڑوں برس کی گنگا جمعی تحضیب کی وراثت سمحلے نفرت کی ہر ہوا کا جواب مسجدوں امامباروں اور مندروں میں روشن چراغوں سے دے رہا ہے آج کی کہانی علی گنج میں مشہور پرانے ہنمان مندر کی ہے آج کون سوچ سکتا ہے کہ سیکڑوں برس قبل کسی مسلمان رانی نے ہنمان جی کا مندر بنوایا ہوگا وہ بھی کسی سیاسی ضرورت کی وجہ سے نہیں بلکہ ہنمان جی سے عقیدت کے سبب موسیقی اکنے ماندر پرانے ہنمان جی مندر ہیں لگا ہے یہ مندر بہت راہین ہے جناتہ ہی کا منوبات سواتا بخشو جا رہے دل یہاں سمجھا گئے تا ہنمان جی اس کے پرے میں تب کا مندر ہے یہاں کا نواب کی نواب کی سنتان نہیں ہو رہی تھی سنتان ہوئی انہوں نے مندر کا جنوڑا دھار کرایا اوپر چاند لگا ہوا وہ نواب کا چڑھایا ہوا ہے اور آلیا بیگم تھی جن کے نام سے علی گنج ہے اور یہ جو جیسٹ کا میلہ لگتا ہے کہ فلک مہا ماری بیماری پھیڑی تھی اسے شفتارہ پانے کے لیے انمان جیسے پراتنہ نواب کیے تو اس سے شفتارہ ملی اس کے بعد یہ کرمپرا چل گئی جیسٹ کا میلہ لگنے لگا بندو بچنا جوانا بندارہ سنگار مندر کا کلش آج بھی اس محبت کی گواہی کے طور پر ہر صبح کی پہلی کرن کے ساتھ چمک اٹھتا ہے سب ہندو مسلم سب ایک ہی تھے یہاں سب کوئی بید بہت تھا ہی نہیں اور ابھی بھی ان کا چاند لگا ہوا سکھر انہیں نواب کو لوگوں نے کہا بھی اس چاند کیا ہوا جو لگی ہے پوروچ لگا گیا وہ لگا رہے گا نواب شجاؤ دولہ بہادر کی جو پس وائٹ تھی امت زہرہ جناب بہو بیگم صاحبہ ان سے سب ایک ہی بیٹھے تھے نواب آسف دولہ بہادر تو نواب آسف دولہ بہادر جو تھے وہ اپنی ریایہ اور جنتہ کے لیے بہتی اچھے آدمی تھے اور انہی نے بھی نواب آسف دولہ نے بھی ایک یہاں مندر تعمیر کر آیا اور بھی مندر انہی نے تعمیر کر آئے ہیں مگر نواب آسف دولہ کے بعد نواب سعادت علی خان جو تھے وہ عبت کے صحبہ دار ہوئے تو ان کی سیکنڈ وائی جو تھی بیگم سلطان علیہ یہ بنارہ سے ان کا تعلق تھا اور جب یہ یہاں لکنوں میں آکے رہی تو انہی نے اپنے بیٹے نواب سعادت علی خان کی عرفیت رکھی تھی منگلو تو ان کو پیار سے وہ منگلو پکار کی تھی تو انہی نے منگل کے اعتبار سے یہاں آلی گھن میں ایک مندر بھی تعمیر کر آیا جو آج بھی یہ بہت مشہور ہے کہ یہ مندر جو ہے بیگم سلطان علیہ کا تعمیر کردار اور اسی میں یہ جو چار منگل پڑھتے ہیں اس میں پرساد بڑھتا ہے اور یہ ایسی مطب یہ روایت کہیں اور نہیں سرپ لکنوی میں ہی ہے آلیہ بیگم نے اپنی منت پوری کی اور عوام کو بلا تفریق مذہب و ملت کھانا کھلایا کہتے ہیں جس روز آلیہ بیگم نے کھانا کھلایا تھا وہ دن منگل کا تھا تب ہی سے لکنو میں بڑا منگل کی روایت شروع ہو گئی اس کا ایک موٹو تھا کہ یہ جیٹ کے پہلے منگل سے ہو کر اور پورے جیٹ بھر مانے پوری ماہ تک جیتنے بھی دن ہوگے اتنے دن یہ انورت چلے گا ہنوان جی کی کرپا لکنوں پہ ہمیشہ رہی ہے کیونکہ کرم کے دیوتا ہے ہنوان جی اور کرم سے کہیں نہ کہیں ناتا رہا ہے آدمی ہر آج جانتا ہے کہ کرم بھی کریں اور ایسا کرم کریں جس سے ہم لوگوں سے آدھیک سیدھیک جھوڑیں آگے بڑھیں نرنانا سیوہ اسی کا کہتے ہیں بڑے منگل پر پرسات بطرن کی شروعات بیگم آلیا نے کی تھی جو آج ببن روپوں میں ترہاں ترہاں سے بڑھتی چلی جا رہی ہے پہلے اس پر میٹھے چنے اور پوری کا انتظام ہوتا تھا لیکن اب اس میں ترہاں ترہاں کے وینجنوں کو لوگوں میں بھنڈارے کے روپ میں باٹا جا رہا ہے بیگم آلیا جیسے لوگوں کی لکنوں کو ہمیشہ ضرورت رہے گی جنہوں نے سماج کو سنگٹھت کیا اور نفرت کے بیچ کو سماعت کیا آلیا بیگم کا مغبرہ لکنوں کے گولا گنج محلے میں آج بھی ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ لکنوں کے امپسند عوام آلیا بیگم کو ہندو مسلم ایکتہ کی نشانی کے طور پر یاد کرتے موسیقی